اسلام علیکم آپ دیکھ رہا ہے ایفرڈ میں ہوں آپ کے ساتھ زبیر بھی دوستو اسرائیل کا ایک ایسا گھنونا کام جو ہے اس سامنے نکل کر آیا ہے سات اکٹوبر کو حماس کے لڑاکوں کے سنگ جو اسرائیل کی جھڑ پر شروع ہوئی ہے دوستو اسرائیل کی طرف سے غزہ کی اوپر جو بمباری کی گئی وہ تصویریں کسی سے بھی چھوپی ہوئی نہیں ہے لیکن غزہ کے اندر سے خبر بہت تیجی سے وائرل ہوئی تھی دوستو جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تھی جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت ایک خبر جو نکل کر آئی تھی کہ غزہ کے اندر جتنے بھی لوگ شہید ہو رہے ان کے شبوں کو اسرائیل کے سینک جو ہیں چھلانے کا کام کر رہے یا اسرائیل کے یہودی جو ہیں ان کے شبوں کو چھلا کر اپنے ساتھ لے جا رہے اس طرح کی خبر بہت تیجی سے شوچر میڈیا پر نکل کر آئی تھی لیکن اسرائیل کی طرف سے یہ سفائی دے دی گئی تھی کہ یہ خبر جو ہے پوری طرح سے جھوٹی ہے یا پھر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا اور اس خبر کو چند دن تک چلانے کے بعد شوچر میڈیا سے پوری طرح سے غائب کر دیا تھا لیکن دوستو اب خبر جو نکل کے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے کئی فلسطینیوں کی لوگوں کی قبریں خود کر ان کے اندر سے شبوں کو نکال لیا گیا اور ان کی میتوں کو چھرا لیا گیا دوستو وہ خبر میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا دراصل اس وقت جو ہے اسرائیل نے غزہ کے اوپر بھنکر 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 شروع کر دی ہے غزہ کے اوپر اس نے دوبارہ سے حملے کرنا شروع کر دی ہیں تو اسی بیچ یہ خبر جو ہے دوستو اجاگر ہوئی ہے کیونکہ فلسطینیوں کا دوبارہ سے نرسن ہار کر دیا گیا ہے دراصل ایک ریپورٹ آپ لوگ اسکرین پر اس کو پڑھ سکتے ہیں اس ریپورٹ میں یہ کھا جا رہا ہے کہ رفا میں الکویت اسپتال کے پاس ایک امارت کو چھتر میں اسرائیلی گولہ باری کے قارن بھاری چھتی پہنچی ہے یعنی پوری طرح سے یہ کہلی رہی کہ پوری طرح سے وہ ڈیمولیس ہو پی ہے یعنی کہ اسرائیل کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا ہے اس میں بھنکر طریقے سے رفا میں الکویت اسپتال کے پاس یہ جو ہے امارت بنی ہوئی تھی آپ لوگ ذرا فیڈیو دیکھئے کہ کس طرح سے پوری طرح سے دہت ہو چکی ہے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ جو امارتی پوری طرح سے ملوے میں جو ہے تبدیل ہو چکی ہے پوری طرح سے اس کے تکڑے تکڑے بکھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ نرسنہار جو ہے اسرائیل کی طرف سے غزہ پٹی کے اندر جو ہے رفا کے پاس کیا جا رہا ہے رفا کے پاس جو ہے بمباری کی جا رہی ہے اب کس طرح کے میزائل گرائے جا رہے ہیں بینا بسپورڈ والے میزائل بھی گرائے جا رہے ہیں دوستو کئی ایسے جگہوں پر چنہت کر کے اسرائیل کی طرف سے میزائل گرانے لگے ہیں اور اسرائیل کی طرف سے نرسنہار جیسے جو ہے دوستو دوبارہ سے پرکریا سامنے نکل کر آ رہے ہیں دراصل آپ لوگ سکرین پر اس ریپورٹ کو دیکھئے غازہ میں دسیوں وستافت فلسطینیوں کو آشرے دینے والے یو این آر ڈیو ایسکول پر ایک بنا بسپورڈ والی اسرائیلی میزائل جو ہے گرائے گئی ہے بنا بسپورڈ والی بنا دھماکے والی جو ہے دوستو میزائل جو ہے گرائے گئی ہے آپ لوگ اس میزائل کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی یہ جو میزائل ہے جو وہاں پر گرائے گئی ہے جو لوگ گھر سے وستافت ہو چکے ہیں جن کے گھروں کو پوری طرح سے اسرائیل کی طرف سے ایر شٹائک میں دھوست کر دیا گیا ہے نش کر دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا ہے ان فلسطینیوں کو ان بچوں کو آشرے دینے والی یہ جو یو این ڈیو ایسکول پر جو ہے ایک بنا بسپورڈ والی میزائل گرائے گئی ہے تو یہ جو ہے اسرائیل کی طرف سے کاربائی ان لوگوں کے لیے کی جاری ہے جو پوری طرح سے نیہتے ہیں بے قصور ہیں ان لوگوں کو یہ جو ہے نسانہ اپنا پنات ہوئے نظر آ رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے اس طرح سے اب دوستو جو خبر اسرائیل کے ریڈیو کی طرف سے یہ سوئی کار کی گئی ہے کہ آئی او ایف نے غازہ میں قبرستان کھوڑ کر قبریں کھوڑ کر اس میں سے تقریباً تین سو پچاس لانسیں چھرائی ہیں سوچ کر بھی یقین نہیں ہوتا کہ ایک انسان کسی کی لانسیں کیوں چھرائی سکتا ہے آخر کیوں غازہ کے فلسطینیوں کی لاشوں کو چھرائے گیا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہو اور یہ ایک جانچ کا وش ہے دوستو کہ اس پر آئی او ایف پر جو ہے جانچ ہونی چاہیے جرح اصلا آپ لوگ سکرین پر ریپورٹ دیکھیں کہ اسرائیل کے ریڈیو نے سوئی کار کیا کہ آئی او ایف نے غازہ میں قبرستان کھوڑ کر تین سو پچاس جو ہیں لاشیں چھرائی لیا یہ اسرائیل کے ریڈیو یعنی اسرائیل کے میڈیا کی طرف سے یہ سوئی کار کیا جا رہے ہیں اسرائیل کے ریڈیو کے طرف سے یہ سوئی کار کیا جا رہے ہیں کہ غازہ کے اندر قبر خود کا تین سو پچاس لاشوں کو آئی او ایف نے چھرائی لیا دوستو اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر ان لاشوں کا ان شبوں کا کیا ہی کیا ہوگا آئی او اپنے یہ ایک چنتہ کا وش ہے اور ایک جانچ کا وش ہے دوستو اس پر جانچ بھی ہونی چاہیے کہ آخر کس لیے ان لاشوں کو چھرائی گیا ہے تو اب یہ خبر جو ہے دوستو پوری طرح سے اوجاگر ہو چکی ہے کہ اسرائیل اسراء کے کارناموں کا انجام سرو سے دیتا ہوا نظر آ رہے ہیں اب یہ تین ریپورٹ میں آپ لوگ کے سامنے لگی ہیں باقی آپ لوگ کیا سوسی ہیں اپنی رائی کمیشن اکسنوں میں ہمیں ضرور دی لیے گا ملدہ اگری ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال لگیے گا